بہت سارے پرمپس جی بالکل صحیح ابھی جو پہلا پوائنٹ آیا یہ تھا کنسنٹ والا کنسنٹ کے ذریعے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا میرے خیال سے وہ وداوٹ کنسنٹ ہوگا جی بالکل صحیح دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جب دونوں ساتھ میں ہیں انٹرمنگلنگ ہے باتیں ہیں بیوٹی ڈسپلے کی جا رہی ہے جو اٹریکشن تو ہے اپنی جگہ پر اب جب وہ اٹریکشن ہے تو اس سے کیا ریزلٹ آئے گا کنسنٹ کرتی ہے گراجول step by step manner میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں switch on کرتے ہی وہ on ہوگئی بلکہ step by step manner میں باتیں کہاں سے بڑھتے 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 پہنچے گی اور پہنچتی ہے سٹاٹیسٹک ثابت کر رہی ہے وہ بچے ثبوت ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں مان لیجیے کہ وہ عورت کنسنٹ نہیں کرتی اس کی رضامندی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے اس چیز کے تعلق سے اتنی درجناگ اتنی شوکنگ باتیں جو ثبوت ہے جو مہر لگا دیتی جو سیل لگا دیتی اس ٹاپک پر کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں USA میں ریپ کے ذریعے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں کتنی ہم جانتے ہیں کہ دلی کا جو کیس ہوا ایک کیس لوگوں نے نوٹس کیا اس کے درد کو فیل کیا جمع ہوئے پروٹیسٹ کیا کیا آپ کو پتا ہے ایسی کتنی 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 زندگیاں ہیں ایک ڈیولپ کنٹری میں جو کنٹینیوسلی برباد ہو رہی ہیں یہ ایک بہت ضروری بات ہے کیونکہ ایک ڈیولپ کنٹری جس کو ہم اپنا آئیڈیال اپنا موڈل سمجھتے ہیں وہاں پر کیا ہے حقیقت بس تھوڑے سے ایک وقفے کے بعد آ کر ہم جانیں گے دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہم بات کر رہے ہیں پردے پر اور زی صاحب آپ مجھے امریکہ کے تعلق سے بتانے والے تھے بہت ہی شاکنگ سی فیکٹس کچھ امریکہ میں ریپ کی کیا شرح ہے وہاں پر دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسی کنٹری جسے لوگ آئیڈیال سمجھتے ہیں ایسی کنٹری میں کیا آپ کو پتا ہے یومن رائٹس کی کیا سیچویشن ہے اس رگارڈ میں اس سیکشن میں سپٹیمبر 2014 کی رپورٹ ہے انٹرنیٹ پہ کوئی بھی انسان پڑ سکتا ہے سنٹرز فر ڈیزیز کنٹریل اور پریونشن cdc.gov جو امریکن گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں یہ سروے پبلش ہوئی ہے کہ امریکہ کی تورٹل پوپیلیشن میں سے فیمیل پوپیلیشن عورتوں کی پوپیلیشن ہے اس میں سے 19.3% یعنی کہ تقریباً ہر پانچ میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے ہر پانچ میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے 19.3% یعنی کہ دو کروڑ تیس لاک کے قریب عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے یہ کیا ہے ایمین کیا چیز ہے یہ اس کا ریزلٹ ہوا ہے آپ خود سوچو مجھے مت بتا آپ خود سوچو اور بہت پوزیٹیو اور اوپن مائن سے سوچنا ہے کہ اگر یہ دو سسٹم سامنے سامنے ہیں ایک سسٹم آپ نے دیکھا جس کے اندر ایسا نہیں وہ ڈپرائیوڈ ہے اس کے رائٹس ادا کیے جا رہے ہیں اس کے رسپونسبلٹی تنبھالی جا رہی ہے اسے فریدم لڑا ہے ویٹ پروٹیکشن اسلامک سسٹم ہجاب ہے جس میں سیگریگیشن ہے جس میں اور ایک وہ اوپن انٹرمیگلنگ والا ایک سپوز کرنے والا سسٹم یہ دونوں میں سے کس کے اندر زیادہ چانسز ہے کہ ایک عورت کا ریپ ہو کس کے اندر زیادہ چانسز ہے ورک پلیسز کے ریپ ہم ابھی دیکھیں گے زیادہ چانسز ہے ورک پلیسز میں کتنے ریپ ہوتے ہیں وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے لیکن ایک اوپن سوسائیٹی جس میں بیوٹی دسپلے کی جاتی ہے جس میں مردوں کو بھی ایک لمنٹیشن نہیں ہوتا جس میں ایک سائٹر انوارمنٹ ہوتا ہے تو نیچرلی اتریکشن کا کچھ تو اثر ہونا ہی ہے کہیں نہ کہیں یا تو کنسینٹ سے ہوگا یا تو فورس سے ہوگا اور جب ہم ہمارے کنٹری انڈیا کی بات کرتے ہیں جتنا یہ کلچر آلیڈی آ گیا ہے فلم اور ٹیلیویجن انڈسٹری وغیرہ کے ذریعے یا جتنا سوسائیٹی میں آلیڈی آم ہو گیا ہے اس کے جو ریزلٹس ابھی آئے ہیں اور آ رہے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ اس طرح ہے جیسے ایک کیس کے بارے میں جتنا کنٹری نے پروٹیسٹ کیا کیا اس کنٹری کو احساس ہے کہ جو ایک کیس کے لیے اتنا لوگوں نے پروٹیسٹ کیے اتنا زیادہ جو سارے پروٹیسٹ آرگنائز ہوئے اتنا زیادہ لوگوں کے جذبات جاگ گیا ہے کیا ہمیں احساس ہے کہ نیشنل کرائیم ریپورٹس بیورو ان سی آر بی کی جو ریپورٹس ہے اس ریپورٹ کے مطابق ڈیلی ڈیلی اس کنٹری میں نائنٹی تری ریپ ہوتے ہیں نائنٹی تری انڈیا میں آلڈیڈی ہو رہے ہیں اب امریکہ جتنا پروگرس ہو جائے تو پتہ نہیں کتنا اور ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹی تری ریپ ڈیلی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 33,707 اتنے سارے ریپ ہو رہے ہیں اور وہ بھی بہت سپریزنگ بات ہے جو ایک میڈیا ریپورٹ نے کور کیا تھا کیا ہمیں احساس ہے کہ جو کیسز بھی جو بتایا جا رہے ہیں 93 کیسز ڈیلی اتنے سارے ریپ اس کے اندر نربھیا کیس جو ہے اور ایسے کئی سارے کیسز کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے آپ کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنٹ وہ صرف ہوتے ہیں جو پولیس تیشن میں جو ریکارڈ ہوتے ہیں انڈیا ریپورٹڈ تو کاؤنٹ ہوگے ہی نہیں وہ تو الگ بات ہے کتنے سارے انڈیا ریپورٹڈ جیسے مثال کے طور پر دنلی کے اندر نربھیا کیس سے پہلے والے سال میں 535 ریپس ہوئے تھے اس کے اگلے سال میں 1400 سے زیادہ ہو گئے ریپس زیادہ نہیں ہوئے ریپورٹ زیادہ ہوئے انڈیا سائیکولوجی کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اگر پتا چل جا رہا ہے کہ کوئی عورت کا ریپ ہوا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا سٹیگما ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے کیسز جو انڈرپورٹڈ جاتے جیسے مثال کے طور پر نربھیا کیس کے اندر مرڈر بھی ہوا اور ریپ بھی ہوا تو یہ کاؤنٹ کہاں ہوگا مرڈر میں ہوگا ریپ میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا مطلب یہ جو فگر آ رہا ہے 93 ریپس ایوری دے اس کے اندر اس کے اندر جب پرائیمری آفنس کچھ اور ہو گیا تو وہ دوسرے خاتے میں جائے گا وہ ریپ کے خاتے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا یہ سٹاٹسٹیکل ایرر ہے جو انہوں نے بھی مانا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سیویر سیٹویشن آلڈیڈی ہو چکی تو بات یہاں یہ اٹریکشن سے یہ اٹریکشن ایجزسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ کرے گا یا تو کنسینٹ سے یا تو فورس سے ہم وہ سارے مردوں کو سہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکل وہ سارے کے سارے مرد جو اس طرح کے کرائیمز کرتے ہیں وہ بلکل بلیم وادی ہے وہ بلکل پنشیبل ہے بلکہ 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 جو اسلامی شریعہ کے حساب سے تو دیت پنشمنٹ ہے ایسے مردوں کے لیے کیونکہ یہ law of the state کو دیسٹرپ کرنا پیس اور آرڈر کو دیسٹرپ کرنے تک کی بات ہے جو قرآن کے نصورہ 5 اور 33 کے تحت پنشیبل جس کی دیت پنشمنٹ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو situation ہے یہ بہت پنشیبل چیز ہے وہ مردوں کے لیے ڈیفنیٹلی بلیم وادی ہم وہ مردوں کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ تو عورتیں ایکسپوز کر رہی تھی تو آپ جسٹیفائیڈ رہا بلکل نہیں انہیں اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیئے انہیں انٹرمنگلنگ سے خود بھی بچنا چاہیا تھا انہیں رون کلچر سے خود بھی اپنے آپ کو حفاظت کنی چاہیئے انہیں غلط خواہشات سے غلط action سے اپنے آپ کو بچانا چاہیا تھا اور انہوں نے غلط کام کی تو اس کی سزا ان کو بلکل مل نیچے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ society کا جو system ہمارا ہے وہ system جا کہا وہ system کے اندر destination کہا ہے انڈیا کے figures ابھی بھی امریکا کے compare میں بہت کم ہیں کیونکہ انڈیا کی بڑی population کو دیکھتے ہوئے یہ figures کم ہیں 93 پر دے یہ figures 1900 پر دے تک جا چکے ہیں امریکا یسی کنٹری میں جو سالوں کی report میں اور امریکا کی population کے ساتھ جو انڈیا سے کافی کم ہے تو اگر انڈیا وہ model پر آگے اور progress کرتا ہے جیسے کہ چل رہا ہے تو ویسے اس سے manifold رزالٹ یہاں پر نمائا ہوگا اور تب شاید بہت لیٹ ہو چکا ہوگا کچھ کنٹرول کرنے چلی